اسلام علیکم جیس پارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان پاکستان کی صفیول کی اداکارہ نازش جہانگیر ایک بار پھٹ سے فس گئی ہے اور وہ اس طرح سے فسی ہیں کہ لہور کی ایک مقامی عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کے پیچھے کہانی کے ہے اسی حوالے سے ہم آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی صفیول کی اداکارہ نازش جہانگیر نے لہور کے ایک اداکار جن کا نام ازان اسود حرون ہے ان کے ساتھ کچھ ڈرامے میں شرکت کرنے کے لیے ڈرامے میں کام کرنے کے لیے ان سے کچھ اڈوانس لیا تھا اور اڈوانس تھا پچیس لاکھ روپیہ اور اس کے ساتھ ایک گاڑی تھی اور وہ گاڑی اور پچیس لاکھ روپیہ لینے کے بعد نازش جہانگیر یہ چونکہ کراچی میں رہتی ہیں تو واپس یہ کراچی چلی گئی اور اس کے بعد ان دونوں میں اداکاروں کے درمیان رابطہ کافی دیر تک استوار رہا اور وہ ڈرامے کے لیے ان کو بار بار کال کرتے رہے لیکن نازش جہانگیر جو تھی وہ بار بار ان کو ٹال مٹول کرتی رہی پھر ایک بار تنگ آ کر اداکار ازان اسود حارون نے لاہور کے تھانے ڈیفینس سی میں اداکارا نازش جہانگیر کے خلاف فراد کے مقدمے کی درخواست دے دی اور تھوڑی سی تحقیقات کے بعد نازش جہانگیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ملزم تھا یا پروموٹر کہہ لیئے کہ اس نے ان کی آپس میں ڈیل کروائی تھی اور اس نے اپنا کمیشن بھی اس حوالے سے بٹو رہا تھا اور اس کا نام تھا سکندر اس کے خلاف جب درخواست دی تو لاہور کی جو پلیس ہے تھانہ ڈیفینس کی انہوں نے نازش جہانگیر اور ملزم کے سکندر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ درج کرنے کے بعد جب یہ کیس عدالت میں لگا تو وہاں سے پھر اداکارا نازش جہانگیر نے ایک وکیل کے ذریعے اپنی بیل کروا دی بیل کروانے کے بعد کیا ہوا کہ یہ تھی عبوری زمانت اور عبوری زمانت کرانے کے بعد جب ان کو بار بار نوٹس کیے گئے کہ آپ عدالت میں آ کر اپنی وضاحت کریں تو وہ اداکارا نازش جہانگیر جو تھی وہ عدالت میں پیش ہونے سے انکاری ہوئیں عدالت میں بار بار تلبی کے باوجود نازش جہانگیر پیش نہیں ہوئیں جس کے باعث آج لہور کی مقامی عدالت نے نازش جہانگیر کی جو عبوری زمانت تھی اس کو خارج کر دیا اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ ان کے شریک ملزم جس کا نام سکندر ہے اس کی عبوری زمانت جو تھی ان اس کو کنفرم کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ نازش جہانگیر کو کراچی سے گرفتار کر کے لہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا یا پھر نازش جہانگیر لہور کی مقامی عدالت میں پیش ہو کر اپنی جو کیس ہے اس کے حوالے سے وضاحت دیں گی اور زمانت کنفرم کریں گی ابھی اس حوالے سے کوئی ختمی فیصلہ تو نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس حوالے سے نازش جہانگیر نے کوئی اپنا ویڈیو یا آڈیو بیان ریکارڈ کریا ہے کہ یہ کیس آخر ہے کیا نازش جہانگیر جو ہے یہ اکثر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ نازش جہانگیر نے جو پاکستان کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں بابر آدم ان کے خلاف بھی کچھ کنٹروورشل باتیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کے جو فالورز تھے ان کی اتداد بھی کافی زیادہ کم ہوگی تھی اور ان کے جو فالورز تھے انہوں نے ان کو ان فالو کر دیا اور کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ان کی لے دے بھی ہوئی تھی اور اب اس مقدمے کو لے کر لہور کی جو مقامی پولیس ہے وہ کافی زیادہ سنجیدہ ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ اگر نازش جہانگیر لہور کی مقامی عدالت میں پیش نہیں ہوتی تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور اگر اشتہاری قرار دے دیا گیا تو جو مدعی ہیں ان کی درخواست پر پھر لہور کی جو پولیس ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی بھی جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھی نازش جہانگیر کے حوالے سے کچھ اندر کی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ اچھا لگا تو ہمیں کبر بوکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا